بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ اللہ پاک سب کو تنگوش سے تتا فرمائے اچھا جی میں نبز کی تیسری قسم جو ہے آج اس کے حوالے سے بات کروں گا جس کو اضلاتی گودی یا رہی نبز کہا جاتا ہے اضلاتی گودی یا رہی نبز بیسیکلی جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ مقامی طور پر یہ نبز جیسے ہم ہاتھ رکھتے ہیں تو اوپر ہی ہمیں محسوس ہوتی ہے یعنی نبز کو پر ہاتھ رکھتے ہی بغیر دباؤ کے ہی ہمیں حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوگی بہت تیز ہوگی جسمانی طور پر یہ پتلی ہوگی اور تین انگلیوں تک جو آیا یہ جاتی ہوئی نظر ہوگی تو یہ تو تھی جی نبز کوئی جو پچان ہے وہ کہ کس طرح سے نبز جو ہے وہ موگ کرتی ہے اب اگلی بات کہتے ہیں کہ یہ نبز ہمیشہ پہلے دوسری اور تیسری انگلی کے پوروں کے نیچے حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے آخری انگلی میں حرکت کرتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی تو اس میں ہوتا کیا جی ایسی نبز میں ریاہ یا تبخیر ہوتی ہے تبخیر کے علاوہ اس میں جو مسائل ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے کون کا بینہ بواسیر کے کون کا بینہ نزلہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ گلی جو نزلہ ہوتا ہے وہ ہونا نکسیر کے آنا لبوں کا خشک ہو جانا لبوں کا پھٹ جانا زبان کی خشکی زبان کا کینسر موں کا پکنا آواز کا بیٹ جانا اس کے علاوہ سینہ کی خشکی پھر اس کے علاوہ پستانوں کا سپڑ جانا مسلسل الٹیاں یا کیا کا ہونا پینڈسائیڈز کا ہونا جگر کا پتھا جانا پراسٹٹ گلائنڈ کا پڑ جانا کسرت تمس کا ہونا رحم کا کینسر ہونا تائیں ٹانگ کی ایڈی کا درد پھر اس میں جناب آپ کو بشاپ کا بند ہونا یا بالکل نہ آنا اور جلک جیسی نامرات جو علامات ہیں وہ ہوتی ہیں اس میں کرورہ جو ہے وہ سرخی زردی مائل ہوتا ہے اور مقدار میں کم ہوتا ہے اور گاڑا ہوتا ہے اس کا جو علاج ہے وہ کیا ہے علاج کے لیے آپ اگر آپ کا جو مزاج ہے وہ ازلاتی ہوتی یعنی خوشک گرم یعنی رہی مزاج ہے جس کی میں نے علامات آپ کو بتائی ہیں کہ ایسی نبل جیسے ہی آپ چیک کرتے ہیں ہاتھ رکھتے ہیں تو ہاتھ رکھتے ہی اوپر ہی یہ محسوس ہوتی ہے اور پہلی دوسری اور تیسری انگری کے نیچے یہ حرکت کرتے ہیں محسوس ہوتی ہے دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے مریض کی جو علامات ہیں وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں جس میں میں نے آپ کو بہت سے علامات بنوائی ہیں اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایسے مریض کا جو قرورہ ہے وہ سرخی زردی مائل ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ میں نے آپ کو تشخیصی علامات جو ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جسم کے تمام اضلات ماء کلب جو ہے وہ سکر جاتے ہیں خون میں دباؤ پڑ جاتا ہے جسم کا رنگ سرخی مائل ہو جاتا ہے اور دبلہ پن جو ہے وہ ہو جاتا ہے ردوبات کی کمی ہو جاتی ہے پشکی کی زیادتی ہو جاتی ہے اور نیند نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے یعنی نیند نہیں آتی یہ ساری چیزیں ہیں اب اس کا جو علاج نظریہ مفضہ عذاب بتاتا ہے اضلاتی گھوٹی کا وہ بتاتا ہے جی گرم کشکی جو کہ میرے لحاظ سے بلکل سرہ سر جو ہے وہ دھوکہ ہے فریب ہے جو بھی لوگ اس کو لکھ کے آگے بتا رہے ہیں وہ میرا خیال دھوکہ کر رہے ہیں کیونکہ اضلاتی گھوٹی کشکی گرمی والے مریض کو اگر آپ گرم کریں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا وہ نقصان پہنچائے گا اس کا علاج بالزید جو ہے وہ ہے جی تری سردی تو آپ اس کو تری سردی کریں سو فیصد علاج ہوگا اکسیر ہوگا تریاغ ہوگا لیکن اگر آپ جو ہے جو اس طرح سے خوشکی گرمی کا علاج گرم خوشک بتا جاتا ہے تو وہ صرف پانچ سے سات پرسنٹ دس پرسنٹ کی اس کا فائدہ ہوگا اس سے زیادہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا آپ چاہے مہینہ کریں چاہے دو مہینے کریں لیکن جیسے ہی آپ تر سرد علاج کریں گے خوشک کرم عزاج والے بندے یا بندی کا تو پہلے مہینے میں آپ کو سو فیصد ریزلٹ جو اب وہ ملے گا بلکہ ایسے جو علاج ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مہینہ بھی نہیں کرنا پڑتا بہت سے مراز تو ایک تو دن میں ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور چند ایک مراز ہیں جو ایک ہفتے تک ٹھیک ہو جاتے ہیں تو علاج پل سید کریں جو اصل طریقہ علاج ہے اس کو اپنائیں اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا کار رکھیں اس کے پیچھے ایک سفراوی نبس بچتی ہے وہ بھی انشاءاللہ میں جلد اپلوڈ کر دوں گا کہ سفراوی مریض جو ہے اس کی نبس کہاں پہ ہے اس کا مقام کیا ہے اس کی تشخیصی علامات کیا کیا ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ کون کون سی جو امراض جو ہیں یا علامات جو ہیں وہ شو ہوتی ہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہے وہ اس کے اوپر ہوگی باقی بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ چینل کو دیکھتے ہیں ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ویڈیوز کے اوپر کمنٹس کرتے ہیں پھر ان کو لائک دس لائک کی اپچن بھی آپ کے پاس ہے اچھا ایک کام آپ نہیں کرتے میرا خیال ہے آپ میں سے بہت سارا لوگ تو کرتے ہیں لیکن بہت کام لوگ جو ہیں وہ اس کو نہیں کرتے ہوں گے وہ کام کیا ہے ویڈیوز کو شیئر کرنا اپنے ورس اپ گروپس کے اندر اپنے جتنے بھی سوشل میڈیا کے گروپس ہیں وہاں پہ اس کو شیئر کرنا لازمی ہے تاکہ میری جو دلی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ عوام کو فری مشورہ بھی دیا جائے ان کو علاج کی صحبت بھی دی جائے کچھ ہے دنیا کے کسی بھی نکڑ پہ رہتے ہوں تو ان کو فائدہ پہنچایا جائیں تو مجھے آپ لوگوں کی بڑی ضرورت ہے یقیناً اس کام میں تھوڑی مشاکت ہوگی کہ آپ اس کو شیئر کریں گے لیکن پلیز عوام الناس کی بہتری کے لیے اس کی بارائی کے لیے اے ویڈیوز کو آگے شیئر لازمی کیا کریں ایمان اللہ اللہ حافظ اسلام ہوئے